وہ جہنم میں جلے گا توبہ اسے کرنے کی بھی محلات نہ ملے گی توبہ اسے کرنے کی بھی محلات نہ ملے گی ممتہ سے بھری پیار کی محلات نہ ملے گی وہ جہنم میں جلے گا توبہ اسے کرنے کی بھی محلات نہ ملے گی توبہ اسے کرنے کی بھی محلات نہ ملے گی ممتہ سے بھری پیار کی محلات نہ ملے گی وہاں سے یہ جی کے جورے خدا نے خلد سے بھیجے خدا نے خلد سے بھیجے اے جیبرائیل بھی دربار سنا اے جیبرائیل بھی دربار سنا نبی بولتا قرآن سنا آقا مالا نبی مالا آقا مالا نبی مالا نماز دیتی پچاس رفنے نبی نے پانچ گا سب کچھ لکھا ہوا ہے خدا کی کتاب میں سب کچھ لکھا ہوا ہے خدا کی کتاب میں سب کچھ لکھا ہوا ہے خدا کی کتاب میں جتنی بھی کوبیاں ہے رسالت ماب میں جتنی بھی کوبیاں ہے رسالت ماب میں سب کچھ لکھا ہوا ہے خدا کی کتاب میں سب کچھ لکھا ہوا ہے خدا کی کتاب میں جتنی بھی کوبیاں ہے رسالت ماب میں سب کچھ لکھا ہوا ہے خدا کی کتاب میں سب کچھ لکھا ہوا ہے خدا کی کتاب میں سب کچھ لکھا ہوا ہے خدا کی کتاب میں جتنی بھی کوبیاں ہے رسالت مہاب میں جتنی بھی کوبیاں ہے رسالت مہاب میں سب کچھ لکھا ہوا ہے خدا کی کتاب میں سب کچھ لکھا ہوا ہے خدا کی کتاب میں بے پردگی سے ہوتا ہے ناراج مصطفی 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 اسلامی بہنو گھر سے نکل نہ نکاب میں اسلامی بہنو گھر سے نکل نہ نکاب میں اور عزت ملے کی بہنو رو تم بھی اس طرح عزت ملے کی بہنو رو تم بھی اس طرح رہتی تھی جیسے فاطمہ جہرہ حجاب میں سب کچھ لکھا ہوا ہے خدا کی کتاب میں سب کچھ لکھا ہوا ہے خدا کی کتاب میں آپ لوگ ایک بار درو سری پڑھ لیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد والی محمد خمد صلی اللہ علیہ وسلم صلات السلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزت ملے کی بہنو رو تم بھی اس طرح عزت ملے کی بہنو رو تم بھی اس طرح رہتی تھی جیسے فاطمہ جہرہ حجاب میں سب کچھ لکھا ہوا ہے خدا کی کتاب میں سب کچھ لکھا ہوا ہے خدا کی کتاب میں آئے نگریہ کی میرے سینے کو چھیر دو آئے نگریہ کی میرے سینے کو چھیر دو نام نبی پاؤ گے دل کی کتاب میں سب کچھ لکھا ہوا ہے خدا کی کتاب میں سب کچھ لکھا ہوا ہے خدا کی کتاب میں یوں تو نماج پانچ ہوئی ہے پچاس سے یوں تو نماج پانچ ہوئی ہے پچاس سے لیکن کمی نہیں ہوئی اس کے سواب میں لیکن کمی نہیں ہوئی اس کے سواب میں سب کچھ لکھا ہوا ہے خدا کی کتاب میں سب کچھ لکھا ہوا ہے خدا کی کتاب میں جی بھر کے دے کھنے دولیت میں رسول کو جی بھر کے دے کھنے دولیت میں رسول کو جی بھر کے دے کھنے دولیت میں رسول کو آپ لوگ میرے ساتھ پڑھئے جی بھر کے دے کھنے دولیت میں رسول کو جی بھر کے دے کھنے دولیت میں رسول کو ملے جاؤنا پریسٹو سوالو جواب میں ملے جاؤنا پریسٹو سوالو جواب میں ملے جاؤنا پریسٹو سوالو جواب میں سب کچھ لکھا ہوا ہے خدا کی کتاب میں سب کچھ لکھا ہوا آئے خدا کی کتاب میں سلام علیکم سبا بانو سلمہا ہے ڈیس پر تشریف لائیں اور حدیث پاک پیس کریں جو ورحمت اللہ ہی برقات ہو محترم حضر کو اور میرے پیارے بہنوں بھائیوں میں آپ کے سامنے کچھ حدیثیں پیس کرنے جا رہی ہوں جراؤن پر غور فرمائیے العلم النورن علم روشنی ہے الصبر الزیاون صبر الزالہ ہے المسلمون اَفُلْمُسْلِمُ اَفُلْمُسْلِمُ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اَسْتَوْمُنْ زُنَّتُنْ روزہ ڈھالے اَسْتَوْمُنْ زُنَّتُنْ روزہ ڈھالے من صحیقہ جو جس پر ہسے گا قیامت کے دن اس پر ہسا جائے گا اَدْدِينُ جُسْرُنْ دین آسان ہے اَدْدِينُ جُسْرُنْ دین آسان ہے عَمَالُكُمْ اُمَّالُكُمْ جیسے تمہارے عَمَال ویسے تمہارے حاکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کے بعد میں مسلم قوم کی بیٹی ہوں گلناز عِرَم سبا افسانہ آئیں اور ترانہ پیش کریں نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ غر آباد کرنے سے نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ غر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے نہ رہے ایک تک پیر موسیقی 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 سب کو دیا تو مجھ کو بھی دے دے دا ہیلو ہیلو پید مینی آنے چندش پہ آتی کارزیاں بس تم پہ آتی ڈیڈی کے سینے سے لگتی آپ آبا جی سے بھی ملتی بھائی آبا سم بول جیستی تم سے لوگی سنتے سنتے گودی میں ہی سو جاتی لیکن دنے مسے میرا جینے کا اکچھی لیا پیٹ میں تم نے مجھ کو بولو کیسے قتلی کیا چاکو جم ڈان ایس دار گاٹا میں بزم نے گوپ دیا مجھ کو تم نے ہاں مجھ کو تم نے مجھ کو تم نے تکڑے تکڑے کر لیا ایشا ایشا چھت گایا خون مجھ کو نہ لیا اور گھٹا میں پھکوایا بھائی بمی اچھی بمی یہ تو بولو دنیا جس کو کہتے ہیں جس میں انسا بشتے ہیں آپے کتے بلی کو ایسے کیا کلتے دے گا میں جنت میں گوشو ممی لیکن یہ جتو بھائی آتی ہے یہ بدلہ کا تم کو بھی میری یاد ستاتی ہے یہ بدلہ آقا تم کو بھی میری یاد ستاتی ہے تم نے کمیانا کھا جو تم کو میانا دیوں بی بھی ممی مجھ سے ملنے اس جنت اس جنت نہ جانگا لیکن ممی میرا مالک میرا آقا یہ جب تم سے پوچھے گا جو موقع تھا جس کے بعد تم نے میرا خون کیا جو موقع تھا جس کے بعد تم نے میرا خون کیا بولو ممی کیا بولوگی خالق مالک اللہ سے اللہ سے جل نہیں سوچو ممی کچھ تو سوچو پرناہ خصے جنت میں کیسے آگی کیسے آگی علی کا جکر کریں جکر مصطفہ نہ کریں ہمارے مموں میں ایسی جبا خدا نہ کریں بلبل کو پھول اور سما کو پروانا چاہیے بلبل کو پھول اور سما کو پروانا چاہیے ہم کو رسول پاک کا دیوانا چاہیے اور جو جو بھی کرتے ہیں میرے آقا کی پرائی اور جو جو بھی کرتے ہیں میرے آقا کی پرائی اسے تو پیدا ہوتا ہی مر جانا چاہیے تصویر کائنات کا آقاس ہے علی تصویر کائنات کا آقاس ہے علی اس کو تصویر کائنات کا آقاس ہے علی بل کو جھگا دے وہ احساس ہے علی اے بندے مومن اے بندے مومن تیرا دل کی عدا سے نعرہ لگا کے دیکھ تیرے پاس ہے آلہ ہے کون کون اور آلی ہے کون کون آلہ ہے کون کون آلی ہے کون کون ہیدر کے در کا دیکھ سوالی ہے کون کون ہیدر کے در کا دیکھ سوالی ہے کون کون نعرہ لگا کے دیکھ تُو ہیدر کے نام کا نعرہ لگا کے دیکھ تُو ہیدر کے نام کا چہرے بتائیں گے کی حلالی ہے کون کی عجیب کیب ہے اس کے علی کی مسئلہ ہے عجیب کیب ہے اس کے علی کی مستی ہے میری جمیر کی بستی اسی میں بستی ہے یہ میری چید نہیں حکم مصطفیٰ ہے علی نہیں تو عبادت بھی بودھ پرستی ہے وعلیقم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ارے بہن تم کہاں جا رہی ہو ارے بہن میں تو مدر سے جا رہی ہوں آپ بتائیے کہاں جا رہی ہیں ارے ہم کوئی سکول جا رہی ہیں بہن کیا آپ میرے کچھ سوالوں کا جواب بتا سکتی ہیں ہاں جلور تو بہن بتائیے کہ گسل میں کتنے فرائض ہیں ہاں سنو گسل میں پانچ فرائض ہیں نمبر ایک سپاوٹ پر اسنان کرنا نمبر دو کریم پاوٹ لگانا نمبر تین بال جھڑنا نمبر چار بالکیوں سابون کا ہونا نمبر پاس در صدو بٹانا ہونا یہی ہیں گسل کے فرائض ہیں اصطاق پھر اللہ اصطاق پھر اللہ یہ کہیں گسل کے فرائض ہیں آپ کو تو گسل کے فرائض بھی نہیں پتا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ گسل میں کتنے فرائض ہیں گسل میں تین فرائض ہیں نمبر ایک گرارے کے ساتھ کلی کہنا اگر روزہ نہ ہو تو نمبر دو ناکی نر مڈی تک پانی پوچانا نمبر تین پورے بدن پر اس طرح پانی بہانا تاکی ایک بال برابر بھی سوکھا نہ رہے یہ ہیں گسل کے فرائض آپ کہاں پڑھنے جاتی ہیں جو آپ کو گسل کے فرائض بھی نہیں پتا ارے بہن ہم تو مدرس اسکول میں پڑھنے جاتے ہیں آپ کہاں جاتی ہیں ارے بہن میں تو مدرس میں پڑھنے جاتی ہوں بہن آپ کو تو بہت کچھ آتا ہوگا ہاں کیوں نہیں تو بتاؤں گی آسمانی کتابیں کتنی ہیں اور کن پڑھنا جاتی ہیں بہن میں آپ کو ضرور بتاؤں گی تو سنیے آسمانی کتابیں چار ہیں نمبر ایک توریت جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی نمبر دو انزیل جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی نمبر تین نمبر تین جبور دعوت علیہ السلام پر نازل ہوئی نمبر چار قرآن شریف ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی یہ ہمارے پیارے نبی کی پیاری کتابیں قرآن میں سب سچی سچی باتیں لکھی ہیں بہن آپ کو تو سب کچھ معلوم ہے بہن آپ بتائے کہ آپ اپنے سکول میں کیا سیکھتی ہیں بہن میں تو اپنے سکول میں دنیا بھر کی جانکاری سیکھتی ہوں جیسے کہ ہمارے پردھاں مطلی نے کس کس کا وزکار کیا جیسے کہ ہمارے پردھاں مطلی نے کون سے کام کی ہو اور اسی طرح باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں بہن یہ تو اچھی بات کہ دنیاوی جانکاری سیکھنی چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہن اپنی دنی تعلیم بھی حاصل کرنی بہت جروری ہے جو دنیا اور آخرت کے لیے سیکھنا چاہیے اچھا بہن یہ ساری باتیں آپ نے کہاں سے سیکھی ہیں بہن یہ ساری اچھی باتیں میں نے اپنے مدرسہ جانمت علیمان سے سیکھی ہے اچھا بہن میں بھی آپ کے مدرسے میں نام لکھوال ہوں گی تاکہ مجھے بھی دنی تعلیم حاصل ہو اچھا میں آپ چلتی ہوں پھر میں آپ سے مدرسے میں ملوں گی وعلیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ